شمالی کوریا میں ممانت کے باوجود مسیحی والدین کی جانب سے مقدس کتاب بائبل رکھنے پر دو سالہ بچے کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ اکھارشا کی ایک ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں مسیحیوں کو ان کے مقدس کتاب بائبل رکھنا ممنوع ہے اور جو اس کے ساتھ پکڑا جاتا ہے اسے سزا موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ان کے اہل کھانا بشمول بچوں کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے محکمہ اکھارشا کی بین القوامی مذہبی ازادی کی ریپورٹ برائے دو ہزار بائیس کے مطابق شمالی کوریا میں دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ تقریباً ستر ہزار مسیحی بھی قید ہیں ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیل بھیج جانے والوں میں ایک دو سالہ بچہ بھی تھا جس کے والدین کو دو ہزار نو میں مبینہ طور پر مذہبی رسومات کی ادائیگی اور بائیبل رکھنے کے جرم میں پکڑ کر سزا موت جبکہ اہل کھانا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی محکمہ اکھار جانے شمالی کوریا میں انصاف کو یقینی بنانے اور استساب کی حمایت کرنے والی ایک گیر منافع بخش تنظیم کوریا فیوچر کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کی حکومت ایسے افراد پر ظلم کرتی ہے جو مذہبی رسومات میں مشکول ہوتے ہیں یا مذہبی اشیاء رکھتے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے افراد جو مذہبی رسومات کی ادائیگی یا مقدس اشیاء اپنے پاس رکھتے ہیں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ہراست میں لیا جا سکتا ہے تشہدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے ان کے منصفانر ٹرائل سے انکار کیا جا سکتا ہے جلا وطن کیا جا سکتا ہے ان کی زندگی کی حق سے انکار کیا جا سکتا ہے یا پھر انہیں جنسی تشہدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے کوریا فیوچر کی دسمبر دوہزار اکیس میں جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں مذہبی ازادی کو خواتین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس ریپورٹ میں 151 مسیح خواتین جو بچ سلوکی کا شکار ہوئی ان کی تجربات کو کلم بند کیا گیا